بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گے ٹرانسپوزیبل الیمنٹس ٹرانسپوزیبل الیمنٹس چونکہ ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ٹاپک ہے تو آج کے ٹاپک میں ہم لوگ ہسٹری آف ٹرانسپوزیبل الیمنٹس ڈسکووری آف ٹرانسپوزیبل الیمنٹس انڈ ڈیفرنٹ ٹائپس آف ٹرانسپوزیبل الیمنٹس کو ڈسکس کریں گے اور پھر انشاءاللہ العزیز آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگ ون بائی ون ٹرانسپوزیبل الیمنٹس ان میز ٹرانسپوزیبل الیمنٹس انڈ ڈروسوفیلا ٹرانسپوزیبل الیمنٹس ان جیسٹ بیکٹیریا انڈ ہیومن دیکھیں گے انشاءاللہ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ٹرانسپوزیبل الیمنٹس ٹرانسپوزیبل الیمنٹس کو ٹپیکلی آپ نام دیں گے ٹرانسپوزانز یا ان کا دوسرا نام ہوتا ہے موبائل جینز یا ان کو سم ٹائم کہا جاتا ہے جمپنگ جینز اب ہمارے پاس ٹرانسپوزیبل الیمنٹس ٹرانسپوزانز موبائل جین یا جمپنگ جین یہ ساری ٹرم بیسیکلی ایک ہی فینامینا کو ڈسکس کرتی ہیں وہ فینامینا کیا ہے کہ ہمارے پاس ان کو جمپنگ جین ان کو موبائل جین یا ان کو ٹرانسپوزیبل جین کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ اپنی پوزیشن کو کانٹینیوسلی چینج کریں گے جس کی مومیٹ ہو سکا ہے جس کی مومیٹ ہو سکا ہے اس کو ہم لوگ کہیں گے ٹرانسپوزیبل الیمنٹس اب ہمارے پاس یہاں پہ جو مومیٹ ہوگی تو ہم لوگ ڈیٹیل سے تو ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پہ مومیٹ کے بیسیک ٹو میکنیزم ہیں نمبر ایک کہ دی این اے ڈائریکٹلی موف ان فارم آف دی این اے فرام ون پوزیشن ٹو این ایڈر پوزیشن یا پھر دی اے نے ٹرانسکرائیب انٹو آر این اے ان دین آر این اے ری ورس ٹرانسکرائیب انٹو ڈی این اے ان دی اے ڈی اے ویل بی انٹیگریٹ ایٹ این ای ایڈر پوزیشن اب ہمارے پاس جہاں پہ دو میکنیزم ہوگے ایک تو ڈی اے نے ڈائریکٹلی موف ایک ڈی اے نے انڈائریکٹلی تھرور انٹرمیڈیٹ اسٹیج آر این اے موف اب ہمارے پاس مومنٹ جو ہے یا جمپ جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا تو یہاں پہ جو مومنٹ آف دیا نہیں ہوگی یا تو وہ ان سین کروموزوم اور ان ڈیپرنٹ کروموزوم یہاں پہ دو پوسیبلیٹیز ہیں کہ ہمارے پاس مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک کروموزوم کا یہ جین اے یہاں سے موو کر کے یہاں پہ شپٹ ہو جائے تو یہ ویدن سین کروموزوم ہے لیکن اگر ہمارے پاس یہ جین اے یہاں کروموزوم سے موو کر کے اس کروموزوم پہ شپٹ ہو جائے تو یہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ کروموزوم پہ بھی اس کی ٹرانسپوزیشن پوسیبل ہے تو اب ہمارے پاس سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے ڈسکوری اور پھر اس کے بعد ٹائپس جب ڈسکوری اور ٹرانسپوزیبل ایلیمنٹس کی بات کریں گے تو ٹرانسپوزیبل ایلیمنٹس was first time observed by باربرا میکلنٹوک باربرا میکلنٹوک نے first time جو ہے وہ ٹرانسپوزیبل ایلیمنٹس کو ڈسکور کیا in 1940s ویسے ٹیپیکلی تو آپ بکس میں پڑھیں گے 1940s لیکن اس کی exact date 1944 1944 میں باربرا میکلنٹوک سٹیڈی کر رہی تھی میز میز گرین کو یا میز کرنل کو اب اس میں اس کا جو بیسک سٹیڈی تھی وہ تھی مولٹنگ کی اب ہمارے پاس مولٹنگ جو ہے یہ بیسیکلی کیا ہے کہ میز کے جو گرینز ہیں ان کے اوپر ڈیفرنٹ اسپارٹس کی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ ڈیولپمنٹ آف سپارٹس آن میز گرین سٹیڈی کر رہی تھی کہ اس کی ریزنگ کیا ہے اس دوران اس نے ڈسکور کیا ایک اسپیسفک ایلیمنٹ ایک اسپیسفک فینامینا جس کے تھو یہ پتا چلا کہ یہ ایلیمنٹ نہ صرف مولٹنگ کے لیے بلکہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف کلرز کے لیے بھی ریسپونسیبل ہیں کیوں کیوں کہ یہ جو ایلیمنٹ تھا یہ آپ کے پاس بریک ہو رہا تھا فرام کروموزوم کہ فریکمنٹ آف ڈی این اے یا فریکمنٹ آف پارٹ یا فریکمنٹ آف کروموزوم ایک جگہ سے بریک ہو کر دوسری جگہ پہ اٹیج ہو رہا تھا تو اس کے بریکیج کی وجہ سے فرسٹ ٹائم اس ایلیمنٹ کو نام دیا ڈیسوسییشن ایلیمنٹ یعنی ڈی ایس ایلیمنٹ تو اس لیے اگر آپ کے پاس ایم سی کیوز آیا کہ ہمارے پاس فرسٹ ٹرانسپوزیبل ایلیمنٹ ڈیسکورڈ بائے تو ڈیسکورڈ بائے باربرا ملنٹاک دی فرسٹ ٹرانسپوزیبل ایلیمنٹ was discovered فرسٹ ٹرانسپوزیبل ایلیمنٹ ڈیسکورڈ was ڈیسوسییشن ایلیمنٹ means ڈی ایلیمنٹ یہ ڈی ایس ایلیمنٹ کیا ہے اور یہ اس کی بریکیج اور اس کی کلر میں کنٹریبیوشن ڈسکس کریں گے تو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے لیکن ابھی کے لیے ڈسکاوری میں کہ یہ جو ڈیسوسیشن ایلیمنٹ ہے یہ آپ کے پاس can move to new positions یہ اپنی position سے ہر ایک division کے بعد next position کے اوپر اپنی integration کر سکتا ہے لیکن یہاں پہ ایک بات اور بتانے ضروری ہے کہ ہم لوگ انشاء اللہ العزیز two type of transposable elements پڑھیں گے on the best of moment ایک ہم لوگ پڑھیں گے autonomous اور دوسرے پڑھیں گے non-autonomous ایک وہ transposable elements ہوں گے جو کہ independently move کر سکتے ہیں اور دوسرے وہ transposable elements ہوں گے جن کی moment کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی دوسرا transposable element یعنی factor required ہوگا اس کو کہیں گے non-autonomous transposable elements یا autonomous transposable elements تو یہ جو ڈی ایس ہے یہ non-autonomous transposable element ہے کیونکہ اس کی moment کے لیے ہمیں ایک اور ایکٹیویٹر فیکٹر چاہیے ایکٹیویٹر element چاہیے اسی تو اب ہمارے پاس first of all discovery of transposable element in maze by باربرا میلنٹاک in 1944 and that transposable elements was non-autonomous ڈی ایس element which is responsible for variation in grain in seeds of maze اب اس کے بعد brief history جب ہم history کی بات کریں گے تو history میں first time the term transposable elements used by Alexander Brink یہ Alexander Brink نے first time term used introduced کی transposable elements then in mid 16's transposable elements also discovered in bacteria by Susan M Susan M ہمارے پاس scientists جیس نے first time bacteria کے اندر انٹی بائیاتک ریزیسٹنس جین کے بیہیویر کو study کیا انٹی بائیاتک ریزیسٹنس جین ان بیکٹیریا also having transposable element بیہیویر کیوں اس نے observe کیا کہ انٹی بائیاتک ریزیسٹنس جین can move from plasmid to chromosomal ڈی اینے کہ plasmid جو بیکٹیریا کا extra chromosomal ڈی اینے ہے اس میں موجود انٹی بائیاتک ریزیسٹنس جین نے جم کیا انٹی بائیاتک ریزیسٹنس جین نے transpositions کی on chromosomal ڈی اینے تو یہاں سے ہمارے پاس first time انٹی بائیاتک ریزیسٹنس جین کو use کر کے discovery of transposable element ہوئی ان بیکٹیریا اب ویسے typically بیکٹیریا میں ہم لوگ transposable elements three types کے پڑھیں گے is elements component and non composite type of transposable elements اب transposable elements کی term تو introduced کیا Alexander Brink نے لیکن what transposons جو introduced کیا تو یہ term transposons introduced کیا in 1974 by R.W.H. and E.A. Jacob تو ان دو سائنٹسٹ نے R.W.H. and A.E. Jacob نے term introduced کی transposon later on ہمارے پاس in 1975 David Hognes and his colleague identify the transposable elements means that mobile جیب in drosophila تو یہاں تک تھی کچھ brief history ورنہ اس میں بہت prolong type of history ہے کہ transposible elements also discovered in yeast transposible elements also discovered in human لیکن ان چیزوں کو ہم لوگ جو جو one by one جیسے transposible element in bacteria discuss to اس کی الگ سے history پھر drosophila کی الگ پھر میز کی الگ پھر human اور gees کی الگ history کو again ہم لوگ discuss کریں گے اب ہمارے پاس question یہ ہے کہ classification of transposons یا transposible elements کیسے ہوگی تو transposible elements are majorly classified into two major types two major types میں number one dna transposible elements number two rna transposible elements اب ہمارے پاس آپ نے پریشان نہیں ہونا transposible elements میں infect segment of dna ہی transpos ہوتا ہے fragment of dna کی ہی transposition ہوتی ہے لیکن dna اور rna کا term ہم کب use کریں گے کہ when transposible element only dna then we called it as a dna transposons لیکن جب dna reverse transcribe into rna and rna transcribe again reverse transcribe into dna تو اس reverse transcription کے لیے چاہیے ہوگا ریٹرو reverse transcript اس وجہ سے ہم ان کا دوسرا نام ہے retro transposons تو اس لیے scientifically یاد رکھیں کہ ہمارے پاس transposible elements کا جنرلی جنرلی تو تم یوز ہوتی ہے transposons لیکن جب آپ ڈیٹیل سے بات کریں گے جب آپ اس کی depth میں جائیں گے نہیں اب ریٹرو ٹرانسپوزانز آر اف ٹو ٹائپ ریٹرو وائرل ریٹرو ٹرانسپوزانز اینڈ ریٹرو نان وائرل یا نان ریٹرو وائرل ریٹرو ٹرانسپوزانز اب ان کو ہم ون بائی ون ڈیٹیل سے بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے لیکن آج کے لیے ذرا سمپل بریف لی ڈی این اے ٹرانسپوزانز اب ہمارے پاس میری اگر آپ لاسٹ ویڈیو لیکچر دیکھیں تو ہمارا لاسٹ ٹرپک تھا سائٹ اسپیسیفک جنیٹک ری کمبینیشن سائٹ اسپیسیفک جنیٹک ری کمبینیشن میں میں نے وہاں پہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ٹرانسپوزیبل ایلیمنٹس اب ہمارے پاس جب ٹرانسپوزیبل ایلیمنٹس ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موف کریں گے تو ابھی اس لی ان کے لیے اسپیسیفک سیکونس یعنی سائٹ اسپیسیفک ریکوائیڈ ہوگی تو وہ سائٹ اسپیسیفک جوگی یا تو وہ شارٹ انورٹیڈ ریپیٹ سیکونس ہوگا یا تو وہ لانگ ٹرمینل ریپیٹ سیکونس ہوگا یا تو وہ پولی اے آن میسنجر آرینے ہونا چاہیے تو ڈی این اے ٹرانسپوزانز میں شارٹ انورٹیڈ ریپیٹ سیکونس ایٹ بوت اینڈ آف ٹرانسپوزیبل ایلیمنٹ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ اسپیسیفک پوزیشن پہ جا کر انٹیگریٹ ہوگا اس کی انٹیگریشن کے لیے اس کی مومنٹ کے لیے جو انزائم چاہیے وہ آپ کے پاس ہوگا ٹرانسپوزیز تو ٹرانسپوزانز یعنی ڈی این اے ٹرانسپوزانز کی ٹرانسپوزیشن کے لیے دو باتیں یاد رکھنی ہیں ایک ان کے انڈ پہ شارٹ انورٹیڈ ریپیٹ سیکونس یہ شارٹ انورٹیڈ ریپیٹ سیکونس کیا انشاءاللہ عزیز ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے دوسری بات اس کی ٹرانسپوزیشن کے لیے اس کی مومنٹ کے لیے جو انزائم چاہیے اس کا نام ہوگا ٹرانسپوزیز اب یہ جو ٹرانسپوزیز مومنٹ کرائے گا اس کے دو ایکشنز ہیں یا تو سمپلی ایکسیشن کے ایک جگہ سے کٹ کر کے دوسری جگہ پہ پیسٹ کر دے گا یا تو پھر ریپلیکیٹیو پاتھوے یعنی کہ جو ڈی این اے فریکمنٹ ہے وہ اپنی پوزیشن پہ ریٹین کرے گا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہاں سے ڈاریکٹ کٹ اور یہاں پہ انٹیگریٹ تو یہ آپ کے پاس ہے کاپی پیسٹ کٹ پیسٹ سوری یہ آپ کے پاس ہے کٹ پیسٹ لیکن دوسرا پاتھوے یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ ریٹین کرے اس کی ریپلیکیشن میں جو ڈی این اے فریکمنٹ بنے گا وہ جا کر کسی دوسری جگہ پہ انٹیگریٹ ہو تو اسے کہیں گے ریپلیکیٹیو پاتھوے انشاءاللہ لزیز ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ نمبر پہ ہمارے پاس ریٹرو ٹرانسپوزانز کی پہلی ٹائپ ریٹرو وائرل ریٹرو وائرل ٹرانسپوزانز وہ ٹرانسپوزانز ہیں جن کے انٹس کے اوپر لانگ ٹرمینل ریپیٹ سیکونس ہوں گے جیسے میں نے پہلے کہا کہ شارٹ انورٹیڈ ریپیٹ سیکونس بھی میں بتاؤں گا لانگ ٹرمینل ریپیٹ سیکونس پہ بھی انشاءاللہ لزیز ہم لوگ بات کریں گے اس میں ہمارے پاس چونکہ ڈی اینے سے آر اینے اور پھر آر اینے سے واپس ڈی اینے کے لیے چاہیے ریورس ٹرانسکرپٹیز یہ جو ریورس ٹرانسکرپٹیز ہوگا یہ ریورس ٹرانسکرپٹیز ہمارے پاس لائک ریٹرو وائرس جو پورا گروپ ہے بالٹیمور کلاسیفیکیشن کے مطابق ریٹرو وائرس that group of وائرس which contain ریورس ٹرانسکرپٹیز تو ان کا ریورس ٹرانسکرپٹیز لائک ریٹرو وائرس ہوگا ریٹرو وائرل ٹرانسپوزانز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف وائرس میں ہوں گے بلکہ یہ آپ کے پاس ان کا ریورس ٹرانسکرپٹیز لائک ایز ریٹرو وائرس ہوگا جیسے فار اگزمپل ہم لوگ جب ریٹرو وائرل پڑھیں گے تو ہم لوگ ڈروسوفیلا میں پڑھیں گے کوپیا ییسٹ میں پڑھیں گے ٹی وائی اسی طرح ہم لوگ جو ہیں وہ ہیومن میں پڑھیں گے ٹی ایچ ای اور اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ بی ایس ون بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے نیکسٹ نمبر پہ ریٹرو وائرل اور نان ریٹرو وائرل ٹرانسپوزانز میں ڈیفرنس کیا پڑھیں گے ہم ریٹرو وائرل ٹرانسپوزانز کی ٹرانسپوزیشن کے لیے سپیسیوک سائٹ پہ ہونا چاہیے لانگ ٹرمینل ریپیٹ سیکونس لیکن جو نان ریٹرو وائرل ہے اس میں ریورس ٹرانسکرپٹیز تو ہوگا لیکن ریورس ٹرانسکرپٹیز کے لیے جو آر این اے پہ چاہیے وہ تھری پرائم پہ چاہیے پولی اے یہ پولی اے آپ نے پڑھا تھا پوسٹ موڈیفیکیشن میں ہمارے پاس پوسٹ ٹرانسکرپٹیز موڈیفیکیشن میں جب ٹیل فارمیشن تھی اس کی اگزیمپل میں ہمارے پاس ہم پڑھیں گے ایف ایلیمنٹ ایل ون اور سن فور ایلیمنٹس انڈروسفیلا ہیومن اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ جیسٹ وغیرہ میں تو اب یہاں تک تھی ہمارے پاس بیسک کلاسیفیکیشن کے ڈی این اے اور آر این اے ڈی این اے میں پھر ہمارے پاس جو سیکونس چاہیے وہ شارٹ انورٹڈ اور اس کی مومنٹ یا تو ایکسیشن یا ریپلیکیٹیو پاتھوے اس میں اگزیمپل پی ایلیمنٹ انڈروسفیلا پھر اس کے بعد اے سی اور ڈی سی ان میز آئی ایس ایلیمنٹ اور ٹی این فیملی ان بیکٹیریا تو یہ جو آپ کے پاس ہیں جن میں ایکسیشن اور ریپلیکیشن ہوگی ڈی این اے کی فارم میں وہ ڈی این اے لیکن ریٹرو وائرل میں پہلے ڈی این اے سے آر این اے اور پھر آر این اے سے ریورس ٹرانسکرپشن ہوگی بیکاز آف ریورس ٹرانسکرپٹیز لیکن وائرل اور نان وائرل ریٹرو ٹرانسپوزانز میں جو ڈیفرنس ہے وہ ڈیفرنس ہے بیکاز آف انٹیگریشن سیکونس کے ریٹرو وائرل میں آر ایل آر ٹی یعنی لانگ ٹرمینل ریپیٹ سیکونس جبکہ نان ریٹرو وائرل میں پولی اے ہوگا اب یہاں تک تھا تو تو ہمارے پاس تھا بیسک انٹرودکشن یعنی کہ ڈسکاوری اینڈ ہسٹری آف ٹرانسپوزیبل ایلیمنٹس انشاءاللہ الازیز اپ کمنگ ویڈیو میں ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے ٹرانسپوزیبل ایلیمنٹس ان پروگریارز مینز بیکٹیریا ہاپ فولی آج آپ نے بیسک لرن کیا ہوگا انشاءاللہ الازیز اگر کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو اسے پازیٹیولی ریپلائی کیا جائے گا تھینکس یو ویری مچ